بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے انگلیش میں کوکونٹ کہتے ہیں ایک بہترین پھل ہے ناریل کچھا بھی کھایا جاتا ہے اس کا پانی بھی پیا جاتا ہے اس کا کوکنگ آئل بھی ہوتا ہے میٹھے پکوانوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈرائی فروڈ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پھل ہے یہ سب کے لیے یقصہ مفید ہے لیکن ہم میں سے اکثر اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں اس میں بہت زیادہ نیوٹریشن ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ پروٹین فیٹ آئرن کوپر میگانیز سلینیم فاسفورس پوٹاشیوم اور وائٹامنز پائے جاتے ہیں اس میں بہترین انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں یہ ہمارے جسم کو مختلف انفیکشن سے بچاتا ہے یہ انٹی بیکٹیریل کا بھی کام کرتا ہے یہ ہمیں بہت سی خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے یہ ہمیں مختلف کینسر سے بچاتا ہے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ طاقت اور سٹیمنہ کو بڑھاتا ہے یہ پیٹ کی چربی کو کم کرتا ہے دماغ اور جسم کو تھنڈا رکھتا ہے ناریل کا استعمال ہماری جلد کے لیے بہت بفید ہے اس میں انٹی ایجنگ خصوصیات پائی جاتی ہیں ناریل عمر بڑھنے کے اثرات کو کم کرتا ہے ہمیں جوان رکھتا ہے جلد کو کیل محاسوں جلد کے نشانات جھوریوں اور خوشکی سے پاک کرتا ہے اس کے لیے ناریل کے تیل کو رات کو سونے سے قبل اچھی طرح لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں چند ماہ کے استعمال سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ناریل کا تیل ہمارے بالوں کی صحت کے لیے بہت بفید ہے اس کے مسلسل استعمال سے بال مضبوط گھنے لمبے سیاہ اور چمکدار ہو جاتے ہیں ناریل کا تیل ہمارے ناخنوں کو خوبصورت بناتا ہے ناریل کا استعمال حاملہ خواتین اور ہونے والے بچے کی صحت کے لیے بہت بفید ہے اگر وہ روزانہ ایک کاش تقریباً دو طولہ ناریل کھائیں تو ان کے بچے خوبصورت اور تندرست پیدا ہوں گے ناریل میں فائبر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے نظام حازمہ کو ٹھیک کرتا ہے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے پیٹ کی چربی کو بھی کم کرتا ہے ناریل کا مسلسل استعمال وزن کو کم کرے گا اور پیٹ بھی کم ہوگا اس کے استعمال سے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ناریل کا استعمال مردوں کے لیے بہت مفید ہے یہ ہر طرح کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے ناریل کھانے سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں ہڈیوں کی بیماریوں سے بچاتا ہے دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچاتا ہے موں کے جراسیموں کو مارتا ہے ناریل ہمارے دماغ، دل اور آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے یہ بیڈ کلسٹرول کو کم اور گود کلسٹرول کو بڑھاتا ہے یہ میٹابولیزم کو فاسٹ کرتا ہے یہ ویٹ کو منٹین کرنے میں مدد کرتا ہے ناریل دل کو مضبوط کرتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے گردوں کی پتھری کو توڑتا ہے گردوں کو صحت بند کرتا ہے مسانہ کی پتھری کو توڑتا ہے جگر کے لیے بہت مفید ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے جگر کے انفیکشنز کو دور کرتا ہے جگر کو صحت مند کرتا ہے ناریل پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے ناریل جسم کو فوری انرجی فرام کرتا ہے ناریل کا استعمال باباسیر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے تھائیرائٹ سے بچاتا ہے کھٹنوں کو مضبوط کرتا ہے مقدار خوراک اس کی مقدار خوراک ایک ٹکڑا یعنی پچاس گرام ہے احتیاط جن لوگوں کو الرجی ہو وہ ناریل کا استعمال نہ کریں بہت زیادہ استعمال سے کردوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کے بریز اگر زورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے ان کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ لو بھی ہو سکتا ہے ناریل کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں ناریل ایک بہترین پھل ہے اسے ضرور تازہ یا خوشک صورت میں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ اس سے ہونے والے صحت کے فوائد سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ تھا میرا آج کا ناریل سے متعلق معلوماتی پروگرام تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ